رب مودی صاحب پرائم منسٹر انڈیا گئے لیکن آج کل پاکستان میں بھی ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ پڑ گئی ہے امریکہ میں یا یورپ میں یا یوکے وغیرہ میں تو ہوگی لیکن پاکستان میں لوگ ان کے ویجن کی بڑی تعریف کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں لاکھ اختلاف سہی ان کے ویجن سے یا ان کی باتوں سے یا ان کی چیزوں سے لیکن اپنے کنٹری کو انہوں نے بہت اوپر لے کے آیا ہے کیا وجہ ہے ہم یہ ساری چیزیں ہم کیوں نہیں کر سکے کیا پرابلم ہے دیکھیں میں سب سے پہلے تو ان کے تینوں ویزر جو آپ نے ابتدائیہ میں کہیں گے جو اس کو تھوڑا سا دیفین کرنا چاہوں گا اور مودی جی کے بارے میں آپ چاہے جو مرضی سوچے پاکستان کے اندر اس میں کوئی شکل نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سب سے بڑا توفہ انہوں نے جو بھارت کو دیا ہے وہ نیشنلزم کا توفہ دیا ہے انہوں نے نیشنلزم کو پرموٹ کیا جب نیشنلزم قوم کے اندر پرموٹ ہوتا ہے تو قوم ابرتی ہے وہ پرڈیوز کرتے ہیں سب سارے مل کے پرڈیوز کرتے ہیں تو جو نیشنلزم کا انہوں نے کیا ہے اس کا اثر جو ہے وہ ان کے بھارتی ڈائسپورا پر بھی ہے امریکہ کے اندر بڑا سٹرونگ ڈائسپورا ہے ان کا کیونکہ quality of education indian institute of technology کے لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں اور پوری دنیا پہ چھا جا رہے ہیں اب تو انہوں نے دبائی میں اس کی برانچ کھول دی ہے بلکل تو جب وہ سارے نیشنلزم نکلیں گے باہر تو انقلاب آئے گا اور جو وہ آج کل کیونکہ جیو اکنامیس کی بات ہے تو پھر وہ جیو اکنامیس کے آپ ان کے صورتحال دیکھ رہے ہیں میں اس کے بعد اس پہ آتا ہوں compare کرتا ہوں اس کو آپ جو آپ نے مجھے compare کیا جائے اس کو پاکستان کے ساتھ لیکن سب سے پہلے میں یہ جو تینوں دورے آپ نے کہا آپ نے فرمایا کہ امریکہ فرانس اور یو اے ان میں مشترکہ چیزیں کیا ہیں ان سب کے اندر مشترکہ چیزیں ہیں make in ڈیا کیونکہ جب امریکہ پہنچے وہ امریکہ کے اندر انہوں نے جب jet engine کی بات کی تو وہ بھی انہوں نے کہا manufacture بھارت میں ہوں گے بلکل اس کے بعد اور یہاں پہ بھی انہوں نے promote کیا چیزوں کو اپنی بھارتی products کو اس کے بعد جب وہ فرانس جاتے ہیں وہ ہمیں promote کرتے ہیں make in ڈیا ریفال تیارے بھی بنیں گے تو انڈیا میں بنیں گے آپ دوزیں پہلے ہی آپ موبائل میں بن رہی ہیں دوسرا انہوں نے ایک تو diaspora کو promote کیا فرانس کے اندر وہ اس طریقے سے کہ وہاں پہ پہ پہلے بھارتی جو سٹوڈنٹ جاتے تھے وہ اپنی ڈگری لینے کے بعد دو سال رکھ سکتے تھے اب وہ پانچ سال رکھیں گے بلکل وہاں پہ انہوں نے UPI کو promote کیا بھارتی کرنسی کو promote کیا جب UAE میں پہنچے وہ تو وہاں پہ بھی انہوں نے trade کی بات کی UPI کی بات کی تو یہ تینوں چیزیں تینوں جگہوں پہ یہ تینوں چیزیں مشترکہ دیں اب اس کے بعد اگلے اس پہ اگلے سٹیک پہ جاتے ہیں تین چار چیزیں conclude اس کے بارے میں یہ کروں کہ defense کو انہوں نے promote کیا defense manufacturing کو promote کیا کیونکہ ان کے ارادے ہیں کہ بھارت وہ ہے وہ ایفریقہ میں اپنا اسلاح بیچے گا جہاں پہلے وہ رشیا بیچتا تھا اب اس کے بعد جو دوسری چیز انہوں نے promote کی ہے وہ اپنے بھارت کے اندر technology کو پرموٹ technology class کا بات کی exactly یہ بات ہے پھر بھارتی کرنسی promote کی اس میں بھی nationalism نظر آ رہا ہے UPI promote کیا اس میں بھی nationalism نظر آ رہا ہے diaspora کو stenthan کیا ہے اس میں بھی بھارت کا nationalism نظر آ رہا ہے exactly آپ کے relationship کیا ہے اب اچھا دوسرا میں last season کہ انہوں نے بہت زیادہ مشکل create کر دی ہے پاکستان کے لیے وہ کیا create کیونکہ انہوں نے کہ انہوں نے سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ relationship بڑھا لیے ہیں اور وہ investment کرنے گے بھارت کے اندر اب آپ کا relationship سعودی عربیہ اور UAZ کیا ہے آپ کا اپنا رہے ہیں ان کے بلکل اب بھارت آپ کو نہیں دبائے گا آپ کو سعودی عربیہ اور UAE دبائے گا فیوچر میں ایک خبردار بھارت کی طرف دیکھا تم نے yes exactly تو یہ ان کی strategy اور اس میں وہ کامیاب رہے ہیں اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کے حالات کیا ہے جی بالکل آپ کے کسی لیڈر کے موں سے اگر مجھے اگر میں غلط ہوں تو مجھے correct کیجئے گا کسی لیڈر کے موں سے کسی قسم کا لیڈر کسی چاہے کو لیڈر یونی فارم میں ہے چاہے بغیر یونی فارم میں ہے کبھی کسی نے make in پاکستان کی بات کی ہے کبھی کسی نے کہا ہے کہ less digitized پاکستان digital پاکستان کا خواب دکھایا آپ کو اس میں ٹھیک نہیں انہوں نے وہ تحفے نیشنلزم کے دے رہے ہیں آپ اپنی قوم کو کرزوں کے تحفے دے رہے ہیں جو ساتھ ہی وہ کرزیں جو لینے والے ہیں وہ لندنوں کو ملے کے پہنچ جاتے ہیں یہ فرق ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے ہمارا جو آپ کے فیصلے کرنے والے ہیں ان کے بچے لندن اور دبائی لندن دبائی اور آنکھ بیٹھے ہیں امریکہ کے لئے اور جو میں نے باتیں کر رہا ہوں فخر بھائی ان میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ ان کو مار کہاں سے پڑھ رہی ہیں ان کو کون لوگ پڑھا ہے اور ان کے لیڈران کہاں بیٹھے ہیں ان کے بچے کہاں بلکل بلکل اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں خاص کر وہ ٹیم سیبیسٹین کا میں انٹرویو اس کو بھی ڈی 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 والے کو اسی پہ بلکل میں آ رہا ہوں لیکن مجھے سر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آئی ایم ایف سے لون کے لیے بہت مطلب ناغ رگڑتے ہیں بڑی مشکلیں پھر یو اے ای پھر سعودی ریبیا اچھا ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں ہم بڑے ساؤرن ملک ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا کو بھی انڈ سے انڈ بجا دیں گے اور افغانستان ایران یعنی جتنے بھی ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں تقریباً یہ تین ہیں چائنہ کے علاوہ تینوں ہم سے ناراض ہیں پھر ہمیں کیوں یہ سمجھ نہیں آتی ہمارا کیا مطلب سوچ کیا ہے مانسیٹ کیا ہے آگے ہم فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں یہی سارا کچھ لے کے چلیں گے یا اس میں کچھ چینج نظر آئے گا کچھ بہتر ہی آئے گی نہیں میرا یہ کوئیسٹن ہے بلکہ پچیس کروڑ لوگوں سے کوئیسٹن ہے کہ جب آپ کو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا آپ ظلیل و خوار ہو رہے ہیں آپ کو گیس کے ٹینڈر آپ نے مانگیا ہے کسی انٹرنیشنل کمپنی نے ٹینڈر بھی نہیں دیئے کیونکہ آپ کے پاس ڈالر ہی موجود نہیں ہے آپ وان پوائنٹ ٹو بلین ڈالر آئی ایم ایف کے لیے دو بلین وہاں سے لینے کے لیے میں دو چیزیں ڈسکس کروں گا خاص کر اب آپ بھارت سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں وہ نہ کیا کریں ان کے فارن فخر بھائی ان کے فارن رزرف پانچ سو پچانویں بلین ڈالر ہیں اب دوسرے بات بتانا چاہوں گا آپ کو پتا ہے آپ کے کیابنٹ جو فیڈل کیابنٹ اس کے کتنے میمبر ہیں ان کی ضرورت ہے اتنی بڑی کیابنٹ پاکستان جیسے چھوٹا ہے ملک کے لیے تو اگر آپ کے آپ کو رول کرنے والے آپ کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والے اگر ان کو 87 اور وہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو اسلام آباد سے باہر ان کی کوئی کوئی مانتا بھی نہیں اور وہ 87 لوگ ہیں نموے ہزار گاڑی فیڈل گورنمنٹ اون کرتی ہے جن کی مرمت اور پٹرول جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کا جو ہے وہ اور گورنمنٹ چلانے والے کون ہے وہ مارے بارے سارے فوجی بھائی میرا ایک question ہے اگر آپ کی ذراعیت بھی فوج نے کرنی ہے آپ کی حفاظت بھی انہوں نے کرنی ہے چلانا بھی تو پھر یہ 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 منسٹریاں بند کیوں نہیں کر رہے سر اکانومی کے لیے پیسے مانگنے بھی تو جنرل صاحب جاتے رہے نا باجوا صاحب بھی اور آسی منیر صاحب بھی آپ پہ بلکل آپ پہ اعتماد نہیں کسی کو جی بلکل دیتا بھی نہیں پیسے تو پھر یہ منسٹریاں اور نبی ازار گاڑیاں اور یہ افسران ان کا یہ بند کریں اس کی کوئی ضرورت ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں تو در حقیقت آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے لیکن آپ کچھ ایک تو پاکستان جو بنا سکتا ہے جو سب سے زیادہ اچھا طریقے سے وہ لوگوں کو بیوکوب بنا سکتا ہے اور ایک تو پچیس کروڑ لوگ آپ نے یہاں جو پچیس کروڑ لوگ ہیں ان کو بیوکوب بنا کے رکھا ہے آپ کے دس ہزار لوگوں اور دوسرا آپ کو ہمیشہ یہ غلط فہمی رہی ہے کہ ہم نے شاید دنیا چینہ پیسے دے جاتا ہے دوبائی دے جاتا ہے یہ کر جاتا ہے اب وہ دور آپ آفٹر فال آف کابل you have become irrelevant آپ کا کوئی اس وقت ریلیویس نہیں ہے اب صرف ایک ریلیویس رہے چکے میں بتاتا ہوں آپ بھارت کی دشمنی بار بار چینہ کو بھیجتے ہیں اب صرف آپ کا سروائیول اسی چیز میں ہے دوسرا چینہ آپ ٹرائپ کر لیا آپ نے چینہ کو سی پیک کے ساتھ وہ وہ تقریباً وہ چالیس کروڑ وہ فورٹی بلین ڈالر لگا چکا ہے پھس گیا ہے جے بلکل اب وہ کو روکنے کے لیے اب آپ کی رولنگ ایلیٹ جو ہے ان کی دو لڑائیاں ہیں ایک رولنگ ایلیٹ ہے سی پیک کو بند کر کے پیسے بنانا چاہتی ہے ایک سی پیک بنا کے چینیز سے کیک بیک لینا چاہتی روٹنا چاہتی یہ صرف یہ جگڑا اور کوئی دوسرا جگڑا نہیں بلکہ اگلے الیکشن کے اندر بھی بیلٹ پہ یہی ہوگا ایک طرف آئی ایم ایف ہوگا اور دوسری طرف پسی بیک ہوگا بلکل اچھا سر ایک چیز اور ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے لون تو لے لیا ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے مہینے چلے جائیں گے پی ڈی ایم کی حکومت لیکن صرف الیکٹسٹی کا ایک یونٹ پچاس روپے کا ہو گیا کہ ایک نارمل گر کا بل جو دو تین ہزار سے زیادہ نہیں آتا سر اب دس سے پندرہ آزار روپے ایک نارمل گر کی بات کرو اگر تھوڑا سا بڑا گر ہے تو پچاس زار کا بل کہیں نہیں گیا اور یہ کہتے کہ ہم نے عوام کو بڑا جسے کہتے ہیں عوام کے لیے ہم نے بڑی قربانی تھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ قربانی دے کے جا رہے ہیں ہمیں پسا کے تو جا رہے ہیں ان کو تو خود کچھ بھی نہیں ہوتا نا انہوں نے بل دینا ہے نا ان کو کچھ اور کرنا خاص اب یہ لندن لندن سے آئے ہیں کوئی لوٹ چلے جائیں گے یہ لندن باسی لوگ ہیں ان کا یہاں پہ کیا ہے کسی کا بچہ یہاں بتا دے مجھے کوئی نہیں ہے کسی کور کمانڈر کے گھر میں کسی کا آپ کے لیڈر کا بچہ گھوسا ہے کسی جلسے میں دیکھا ہے کسی کے بڑے لیڈر کا بچہ کی دو نامیں بتا دیں کسی کے بچے کے جو جلسے میں آیا ہوں نہیں تو پھر لوگوں کو بیو کو بنایا ہے انہوں نے اور دوسری ایک اور مزے کی بات ہے بجلی بجلی مہنگی کر دیا بجلی مہنگی کی ہے اس کا ساتھ طفان آئے گا آپ کی مہنگ آئے گا کیونکہ ہر چیز بجلی پہ ہوتی ہے بجلی پہ ہوتی ہے اور دوسری اس میں بات کی ہے میں یہاں پہ آپ بجلی کی بات کی ہے پڑوسی ملک کے اندر پنجاب اور ڈلی میں بجلی فری ہے یا سر تین سو یونٹ تک سر فری ہے لیکن اس میں وجہ یہ ہوتی نا کہ ایک تو آپ نے بھارتی خبروں کا جو ہے وہ سینسر اس پر بین لگا رکھا ہے تاکہ لوگ ترقی نہ کر جائیں گے تاکہ یہ ان کی ترقی کو دیکھ کر کہیں پریشان نہ ہو جائیں پچیز پروڑ لوگ اور دوسرا یہ کہ آپ کے پچیز پروڑ لوگوں کو ڈراما بھی انہوں نے ایسا بتایا وہ گانے انہیں کہ سنتے ہیں سدھو موٹے مالے کے پیچھے پریشان ہیں شاہ روخان کے خانے مرید ہیں لیکن ترقی نہیں دیکھنے ان کی ترقی نہیں دیکھیں گے بلکل وہ ترقی کس طرح کا چار پہ کس طرح جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھتا سر یہی بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی مطلب کشمیر کے حوالے سے کشمیری دوست اس طرح بھی کافی سارے میرے دوست جنرلسٹ یہاں سلاعباد میں ہوتے ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ بے شک ٹھیک ہے وقتی طور پر ایک آپ نے دبا کے رکا ہوا ہے کہ ہم نہیں کچھ کہتے یا کچھ نہیں کرتے لیکن کہتے کہ کب تک کہ وہ ایک سائٹ اوپر کی طرف جا رہی اور دوسری سائٹ نیچے سے نیچے کی طرف جا رہی ہے تو کب تک یہ ہوگا آہ بلوچستان میں یہ دیکھا جائے یا پھر خیبر پختنفہ میں دیکھا جائے یا اگر کشمیر میں دیکھا جائے تو کب تک یہ لوگ چھپاتے رہیں گے ٹھیک اگر آپ نے میڈیا مین بن کر دیا وہاں کا لیکن سوشل میڈیا تو اوپن ہے کئی نہ کئی سے کئی کلپ آ جاتا ہے کبھی کیا کبھی کیا ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں آنے والے دنوں کے اندر جو وہاں پہ کشمیر کے اندر جو ایک اکنامک ریولوشن آ رہا ہے جس طریقے سے وہاں پہ یو ای پیسہ لگا رہا ہے جس طریقے سے وہاں پہ سڑکوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں جس طریقے سے بھارتی گورنمنٹ دیکھیں میں سمجھتا ہوں they are very smart وہ انہیں جنگ کچھ کرنے کے جب خوشحالی آئے گی زندگی میں میں چھوڑی سی آپ دو چیزیں بتانا چاہوں جب بھی لوگ خوشحال ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگنے سے گھبراتے ہیں جو لڑے گا تو دو چیزیں اس میں ہمیشہ ہی ہوگی یا تو انپاد ہوگا بہت زیادہ تعلیم کی کمی ہوگی اور دوسرا بھوکھا نگا ہوگا ان کو لڑائی ان سے لڑائی کرنا کرانا بڑا آسان ہوتے ہیں یہ دو چیزیں جب وہاں ٹھیک ہوں گی جو مال بنا رہے ہیں وہ یوہی والے جو ہاسپٹل بنا رہے ہیں جو میڈیکل سکول بنا رہے ہیں سب سے بڑا بریج انڈیان گورنمنٹ نے بنا دیا سڑکوں کا جھال بچھا رہے ہیں خوشحالی آئے گی تو پھر آپ اپنے کشمیریوں کو کس طرح بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں اب وہ کیا ہیں یہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کا بلکل بلکل ٹھیک آپ نے کہا ہے بڑا مشکل ہو جائے گا آنے والے دنوں میں لیکن کیا کریں دیکھیں ہماری بد نصیبی ہے کہ جب بھی ملکوں کے اندر آہ آہ سوسائٹی کے اندر آہ نصیبتیں آتی ہیں وہاں لیڈر شپ پر نکالتی ہیں لیکن ہمارے لیڈر بھی سارے اس طرح کے دو نمبر گزم کے لوگ ہیں پاکستان میں تو پاکستان نہیں رہتے کوئی نہیں ہے فخر بھائی یا صرف پاکستان میں تو پاکستان نہیں ہے کوئی نہیں خاص کر لیڈر آن آپ کی رولنگ الیٹ اس میں تو پاکستان نہیں ہے ہی نہیں وہ کہنے ہیں کہ پاکستان نہیں ہے لیکن ان کے دل و دماغ کو لندن پہ آتے ہیں لندن میں رہتے ہیں پڑھتے ہیں رہشے بھی ان کو وہی ہیں ان کے دل بھی وہی ہیں اور مزے کی بات ہے آپ کے بلکہ کئی اگلی نسلیں جو ہیں وہ تو اردو بھی نہیں جانتی آپ کے اگلے رہے ہیں ان کو تو اردو اسلام کا کچھ پتہ نہیں بلاول صاحب ان میں سے ایک ہے دوسرے ابھی شاید اردو جانتا ہو چوٹی پھوٹی لیکن وہ بھی آپ کے اگلی رولنگ ان کو اردو نہیں آتی آپ کو گزارہ کرنا پڑے گا گوگل ترانسلیشن کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. اچھا ترد صاحب ایک انٹویو ڈی 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 ڈیو کو دیا ہے عمران خان صاحب نے مطلب وہ کہہ رہے کہ ہمارے خلاف کرے گڑاؤں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اسرائیل کے جو رپریزنٹیٹیو تھی انہوں نے بھی کچھ دن پہلے یونائٹڈ نیشن میں کہا کہ آہ یومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کیسا دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو کہ واقعی عمران خان صاحب جو بتا رہے ہیں یا اس سے کوئی امپیکٹ ہوگا انٹرنیشن میڈیا کیونکہ یہاں کے میڈیا میں تو ان کو بین کیا گیا ان کا نام بھی نہیں دیا جاتا ان کی پکچر جو ہے وہ بھی بلرگ کر دی جاتی ہے تو کیا سمجھ رہے جی جو ابھی نئے انٹریو ان کا ہے دیکھیں خان صاحب کی ایک سٹیٹس جی دیکھیں خان صاحب جب اردو والوں سے بولتے ہیں کسی اور ٹون سے بولتے ہیں ایہ کناب دو بھائیہ کرتے ہیں بلکل حقیقی اس غلامی سے موت اچھی یہ ٹون ہے بلکل تم سبیسٹین سے بولتے ہیں لگتا ہے وہ صرف یا تو اپنے یہودی سپورٹرز کو اسرائیل کو سنا رہے ہیں چیزیں یا پھر گورا مائنڈ جو ہے یہاں امریکہ کھوں سے جس طرح فاکس پہ کلیں دنوں نے کہا پہلے اب تک اردو والا کو کہے تو کہتے ہیں نہیں وہ تو شہید شہید یہ میں سمجھتا ہوں ٹیم سیبیسٹین جو ہے اس نے کمال کر دیا ہے میں زیادہ تر جو ویسٹرن انٹرویو لینے والے جنرلیس ہوتے ہیں انہیں پاکستان کے حقائق کا نہیں پتا ہوتے اس لیکن سمیسٹین جو ہے اس نے بڑی بڑا کمال دی گئی اس نے جو خان صاحب کو پچیس منٹ کے اندر اس نے کہتے ہیں ناکو چنے چبا دی ہے وہ اس طریقے سے خان صاحب جواب نہیں دے سکے لیکن خان صاحب کو ایک اس میں فائدہ یہ ہے کہ انگلیش میں انٹرلیو تھا انگلیش نہیں جانتے اور ان کو ایسے رکھا گیا ہے کہ انگلیش نہیں جانتے کیونکہ تم پاکستانی ہو اور پاکستان میں انگلیش بہن ہے یہ کوفر ہے کہ ترقی نہیں کریں اب انہوں نے جو خان صاحب نے پہلا جو جیب مارا اس نے وہ حرانگی والی بات تھی بڑا زبردست جیب تھا اس نے کہا جی خان صاحب فوج اگر آپ کو سپورٹ کرے تو وان پیج بھی ٹھیک ہے خان صاحب نے کہا نی جی میری تو ان کے ساتھ جھگڑا شروع ہے ایکسٹینشن پہ تو خان صاحب آپ بھی تو ان کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں باج 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 صاحب آپ بھی تین دفعہ چھپ چھپ کے ان سے ملے ہیں کو جواب ہے آپ کے پاس ایکسٹینشن آپ تو کہہ رہے تھے لائف ٹائم لے لو گے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو آپ ریڈیکل تہرل قادری کے ساتھ یہاں پہ وہ ریڈیکل آدمی سے تین بندے مار گئے تھے یہاں پہ آپ ان کے ساتھ پھیر رہے تھے کہتے تھے ان کو بلکل پھر انہوں نے کہا جی آپ نے اسمبلی سے رزائن کر دیا یہ کونسی ڈیموکریٹک پہلی اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پرویز مشرف کو سپورٹ کرتے رہے ہیں یہ وٹ دیتے رہے ہیں ان کو بلکل پھر اس کے بعد انہوں نے کہا دور بار تیرہ کے الیکشن کو آپ ان کے رزلٹ کو مانتے نہیں تھے پھر آپ نے چیلنج کیا کہ میں نواز شریف کے گھر میں گھس کے اس کو ماروں گا یہ کونسی ڈیموکریٹک پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے دور کے اندر ہیومن رائٹس اور جنرلسٹوں کے ساتھ کیا کیا بلکل بلکل خان صاحب اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے خان صاحب نے پھر تالبان پہ بات آئی اس نے کہا کہ تالبان کو آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں وہاں پہ خواتین کو اب وہ کوڑے مار رہے ہیں اس کے بارے پہ بار بار بتائیں خان صاحب ذرا شرماتے رہے ہیں اسے خان صاحب نے اس کو اپنے پاکستان کے سلیمز پر لے گئے کہ تینہا اور دو بلکل اس